بینگ آسٹرولجر میں نے جب کیلکولیشنز کی تو لیو نیچر کے لیے ایک سازگار محول میسر ہے بڑی کامیابیوں کے لیے اس ہفتے کیے ہوئے فیصلے یا پچھلے تین ہفتوں کے کیے ہوئے فیصلے آپ کے لیے ریوارڈز اگلیں گے آپ آسانی سے اپنے فائنینشل معاملات کو حل کر سکیں گے آپ کی پلاننگ افیکٹیو رہے گی آپ کے اندر رسک لینے کا جذبہ بڑھے گا اسلام علیکم لیوز میں حریص ازمی پروفیشنل اسٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ اگلے سات دنوں میں آنے والے واقعات آپ کے لیے کس طرح قیمتی ہو سکتے ہیں اس کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہوں بینگ آسٹرولجر میں نے جب کیلکولیشنز کی تو لیو نیچر کے لیے ایک سازگار محول میسر ہے بڑی کامیابیوں کے لیے آپ کا رولنگ پلانٹ سورج آپ کے پہلے ہی ہاؤس سے ٹرانزٹ کر رہا ہے اور یہ اس کا آخری ہفتہ ہے فسٹ اینگل پر اس کے بعد وہ تقریباً گیارہ مہینے کے بعد ہی آپ کے فسٹ اینگل پر آئے گا لیکن یہاں اس ہفتے کیے ہوئے فیصلے یا پچھلے تین ہفتوں کے کیے ہوئے فیصلے آپ کے لیے ریوارڈز اگلیں گے سمرات کا ریشو بڑھے گا آپ آسانی سے اپنے فائنینشل معاملات کو حل کر سکیں گے آپ کی پلاننگ افیکٹیو رہے گی آپ کے اندر رسک لینے کا جذبہ بڑھے گا پلانٹی پوزیشن میں سورج کے فسٹ اینگل پر آنے کی وجہ سے لیو فطرت میں نکھار آئے گا آپ کے اندر جو بھی فطری صلاحیتیں تھیں جو آج تک آپ سمجھ پائیں ہمیں جو پتہ ہے وہ ایکسپیڈینس بیسٹ ہے 23 سال میں کئی ہزار لیوز سے ہم ملے اس میں ہر کسی میں ڈیفرنٹ ایبیلٹیز تھیں جو کومن ایبیلٹیز تھیں وہ تھا ڈیسیجن پاور اور اس ڈیسیجن پاور میں سورج کی فسٹ اینگل کی پوزیشن انہینسمنٹ لائے گی آپ زیادہ سنجیدہ ہو کر زیادہ رسپونسیبل ہو کر زیادہ کونفیڈنٹ ہو کر زیادہ ڈیوٹی فل ہو کر اپنے کام نبھائیں گے اپنے مشنز نبھائیں گے ان مشنز کے عوض آپ زندگی کے کئی شعبوں کو موتر کر سکتے ہیں مزین کر سکتے ہیں آپ اپنی اٹریکشن لیولز بڑھا سکتے ہیں اس سے آپ کی لف لائف میں اس سے آپ کی ریپوٹیشن میں اس کے آپ کے فیملی کو ویل فیر دینے کے کردار میں اضافہ ہوگا آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو ایک بریلینٹ سٹوڈنٹ بن سکتے ہیں اگر ایوریج ہیں تو بریلینٹ بن سکتے ہیں اگر آپ اپنی فائننشل کرائیسز سے گزر رہے ہیں تو دس اس مائی پروفیشنل سٹیٹمنٹ بائی اور اون ابلیٹیز آپ اپنے فائننشل کرائیسز کو رپیل کر سکتے ہیں رپیئر کر سکتے ہیں کرزیں اتار سکتے ہیں اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں ایون اپنی خواہشات کی تکمیل کی طرف جا سکتے ہیں سورج کی اتنی بڑی سپورٹ اس ہفتے تک چلے گی اس کے بعد وہ سیکنڈ اینگل پر چلا جائے گا وہاں وہ اس سے بھی زیادہ سپورٹ کرے گا بہت وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا مرکری کی پوزیشن آپ کے سیکنڈ اینگل کی ہے اس وقت مارس بھی آپ کے سیکنڈ اینگل پر ہی ہے اس وقت یہ دو پلینٹس کا مجموعہ آپ کے سیکنڈ اینگل پر میرٹ فل فائنینشل ڈیسیجن کی وجہ بنے گا صرف فائنینشل ڈیسیجن نہیں کمپیٹیشنز ہیں آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے آپ کی فیزیکل اسٹرنٹ ہے آپ کی مائنڈ سکلز ہیں آپ کا کمیونکیشن لیول ہے آپ کی رائٹنگ سکلز ہیں آپ کی ایکسپلینیشنز ہیں آپ کی ایکزیمز ہیں آپ کی تعلیمی سرگرمیاں ہیں آپ کی پبلک امیج ہے ان سب میں بھی گروت آئے گی مرکری آپ کے لیے الیونتھ ہینگل کا ریپریزنٹیو بھی ہے کوئی لیول ایسے بھی ہو سکتے ہیں میل یا فی میل جو ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کر رہے ہیں اجتماعی پارٹنرشپس یا پھر کوئی مشنی ایسا ہے جس میں پانچ چھے آدمی مل کر کوئی کام کرتے ہیں اس کی گروت کے چانسز بھی ہیں ان کی ذہنی ہم آہنگی کے چانسز ہیں ان کے درمیان اختلاف رائے کم ہوگی اور فرینکنس یا ذہنی ہم آہنگی کا اضافہ ہوگا ان سب سیچویشن جو ابھی تک میں نے آپ کو گنوائی ان میں سے گزرنے والے لیو اپنے مقاصد پورے کر جائیں گے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے یہ لیکی فیکٹرز نہیں ہیں ابھی تک میں نے جو چیزیں گنوائی ہیں یہ اسکل بیسٹ پرڈکشنز تھی آپ کی لیڈرشپ کوالیٹی آپ کی جینیس سکلز آپ کا کمیونکیشن لیول اس میں کہیں بھی لکھ کا ذکر نہیں ہے خوشبختی ایسی کوئی چیز نہیں تو ڈیپینڈ انہی چیزوں پر کرتے ہوئے انہی بکٹس آف سکسیسز میں اپنی کامیابیاں ڈھونڈیئے آپ کو کامیابی مست ملے گی ٹائم بیہیوئر اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کی طرح ایک نعمت ہے اگر وہ فیوریبل ہے تو اردو میں اسے فصلے بہار کہتے ہیں کہ جیسا میرا موڈ ہے جیسی میری فطرت ہے جیسے میرے پلانز ہیں اسی طرح کا محول بھی مجسر آ جائے یہ نعمت ہے اور اس وقت مزہ آ جاتا ہے جب آپ کی صلاحیتیں بھی بھرپور ہوں جب اپرچنیٹیز بھی مجسر ہوں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹائم بیہیوئر جسے آپ جنریٹ نہیں کر سکتے وہ بھی آپ کو مجسر آ جائے تو آپ کے مشنز فلپل ہوں گے اس وقت بھی اگر کوئی لیو اپنے اندر ویکنیس فیل کرے اس وقت بھی کوئی لیو اس وقت کمپلیننگ ہو اس وقت بھی لیو اگر اندر سے ڈرے ہوئے ہیں اگر نون پریکٹیکل ہیں نون ڈیسائزیو ہیں تو دیٹ مینز وہ سکنیس کا شکار ہے کوئی بھی پلانیٹی پوزیشن کوئی بھی آسٹولوجیکل رول اس وقت یہ ڈیفائن نہیں کر رہا کہ لیوز انسکسیسفل رہیں گے کوئی بھی پلانیٹی پوزیشن اس وقت ایک چھوٹا کلو بھی نہیں چھوڑ رہا جس سے ہم یہ پریکٹ کر سکیں کہ آپ کو بڑی سٹرگل کا سامنا ہے ایک کا دکھا چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فائنینس یا آپ کی نیچر سے نہیں ہے جیسے وینس اس وقت ریٹو گریڈ ہے وینس کی ریٹو گریشن لف لائف سے ریلیٹڈ ہے بیوٹی لووینگ سے ریلیٹڈ ہے ریلیشنشپ سے ریلیٹڈ ہے لیکن ادر وائز پلانیٹی پوزیشن اتنی طاقتور ہے کہ وہ چھوٹا پلانیٹ وہ شارٹ ٹم پلانیٹ دب جائے گا اس کی خرابیاں دب جائیں گی اور جو پاورفل پلانیٹس ہیں وہ آپ کو سکسیسز اسکیلز اپرچنیٹیز اینڈ گولڈن ٹائم پروڈیوز کر کے دے دیں گے تو وہ کمپلین کمپلین بنے گی ہی نہیں اس ہفتے سترہ تاریخ کو چاند بھی نیا ہوگا یہ سفر کے مہینے کا آغاز ہے جس کے بارے میں لوگ بہت ڈرتے ہیں جسے منحوس ڈیکلیئر کرتے ہیں یہ ان کے نظریات ہیں سیٹن آپ کے ایٹھ اینگل پر ریٹو گریڈ ہو کر ایک ادر وائز بلیسنگ کر رہا ہے اگر ڈائریکٹ ہوتا تو مقدم بازی میں فسنے کے چانسز تھے توہمتیں لگنے کے چانسز تھے جسمانی قوت میں کمی کے چانسز تھے ذہنی قیفیات منتشر رہتی لیکن ریٹو گریڈ ہے تو وہ ویسا بھی کچھ نہیں ہوگا چیزیں سمودھ چلیں گی لکی ہوں گی ڈسپلنڈ ہوں گی گروت میں جائیں گی جوپیٹر ایک اینا در لانگ ٹرم پلانٹ آپ کے کیریئر میں سپورٹ کر رہا ہے یہ بہترین سال ہے اپنے کیریئر کے آغاز کرنے کا بائی در سپورٹ آف یور نالج بائی در سپورٹ آف یور لکی فیکٹرز جس میں آپ اپنی کامیابیاں تیزی سے توقعات کے مطابق میبی توقعات سے بڑھ کر آسانی سے لمبے عرصے تک کے لیے حاصل کر سکتے ہیں اتنی پاورپل پوزیشن کے بعد مجھے لگتا نہیں کوئی لیو اپنے اندر کمزوری محسوس کرے بٹ کچھ لوگ اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے اپنے ڈسیجنز کی وجہ سے اپنے رونگ ڈسیجنز کی وجہ سے اگر الجھاؤ ایورج نوریت کا ہے اور قابل واپسی ہے تو سورہ شمس پڑھنے سے واپس ہو جائیں گے بلو سفائر پہننے سے واپس ہو جائیں گے بٹ اگر کوئی لائس لیولز ایسے ہیں کہ نفرتیں بہت بڑھ گئی ہیں نقصانات بہت بڑھ گئے ہیں ریسورسز بلکل ڈراؤپ ہو گئے ہیں اپرچنٹیز بلکل ختم ہو گئی ہیں تو پرسنل کیلکلیشن پرسنل کیلکلیشن ایک ایسا ڈائیگنوزز میتھڈ ہے اسٹرولوجی میں جس سے فائنڈ آٹ ہو جاتا ہے کہ پرابلمز کے وجہات کیا ہیں وجہات کتنی سیویر ہیں انہیں کیسے ریزولٹ کیا جا سکتا ہے پرسنل کیلکلیشن کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں نیوز آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم دے سکتے ہیں وہ فری فورم نہیں ہے ہوفیلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اگلے ہفتے آپ کا یہی رولنگ پلانٹ سن جو اس وقت فرسٹ اینگل پر ہے یہ نئے اینگل پر چلا جائے گا اور نئی ترتیب کامیابیوں کی پیدا کرے گا وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اگلے ہفتے مرکری ریٹرو گریڈ ہو جائے گا اگلے ہفتے مارس بھی ایک نئے اینگل پر چلا جائے گا ان تین بڑی تبدیلیوں کے بعد آنے والا ٹائم زیادہ امپورٹنٹ ہوگا آپ کو اس کی فطرت اس ٹائم بیہیوئر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے بینگ اپ پروفیشنل میں بروقت اس کے بارے میں ریسرچ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اگلی ویڈیو مس مت کرئے گا ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا لیوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ آنے کے بعد